نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ لوکیند تیاغی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹیٹ اتراخن کے چار دھام یاترہ میں شردھالو کی بھیڑ عمر پڑی ہے بھیڑ ایسی کہ اب تک کے سارے ریکارڈ ٹوٹنے لگے ہیں دو دن کی یاترہ میں اتنے شردھالو پہنچ گئے جو پچھلے سال کے مقابلے چوالیس فیزیاں دیکھیں یہ بھیڑ اور چار دھام یاترہ سے آئی کچھ ایسی تصویریں سامنے آئی ہیں جو ڈراتی ہیں بھاری بھیڑ نے یاترہ کی شروعات کے کچھ دنوں میں ہی دس لوگوں کی جان لے لی ہے ان تصویروں میں کیدارنات گھاٹی کی طرف عمرتہ جن سلاب دکھائی دی رہا ہے دعویٰ کیا جارہا ہے کہ اگر اسی طرح لوگ چار دھام یاترہ پر پہنچتے رہے تو اس سال سارے ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے ٹورزم کے لحاظ سے تو یہ ایک اچھی خبر ہے لیکن دے بھومی میں اس سے بڑا خطرہ منڈ رانے والا ہے ایسے میں سوال یہ ہے کہ شردھالوں کے اس بھیڑ کو سمالنے کے لیے انتظام کیا ہے سوال یہ ہے کیا پرشاسن کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کیتنی بھیڑ آنے والی ہے چار دھام یاترہ کے دوران ہر سال جس طرح سے بھیڑ بڑھ رہی ہے کیا پہاڑ اس دباو کو جھل پائے گا ان تمام سوال اوپر کریں گے چرچہ کچھ خاص میمان بھی جڑیں گے لیکن اس سے پہلے آج کی ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں پہاڑوں میں امڑا شردھا کا سمندر آخر اتنی جلدی کیا ہے جب چار دھام کی یاترہ کئی مہینے چلی ہیں پچھلے سال جب چار دھام یاترہ میں امڑے جن سلاک کی تصویریں سامنے آئے تھیں تو لگا تھا کہ لوگ پرکرتی اور آسہ کے بیس تال میل بٹھا کر بھگوان کیدارنات کے درشن کریں گے مگر یاترہ کی شروعات میں ہی پہلی درشن کی خواہش نے ایک بار پھر سے یمنوتری سے لیکھر کیدار گھاٹی تک بھیڑ کے تمام ریکارڈ توڑ دی یمنوتری دھام کے راستے کے تصویر میں بھی جہاں تک نظر جا رہی ہے شردھالو ہی شردھالو دکھائی پڑ رہے ہیں چھوٹے سے سنکرے راستے پر یہاں بھی شمتہ سے زیادہ لوگ نظر آ رہے ہیں پچھلے سال جو بھیڑ امڑی تھی اسے دیکھتے ہوئے پریابت انتظام کیے گئے تھے لیکن بابا کیدار کے درشن کرنے کی تمنہ اس بار پچھلے سال سے زیادہ بھیڑ کھینچ لائی ایسا نہیں ہے کہ سناتنی سیلاب صرف یمنوتری گنگوتری کے قریب دکھائی دے رہا ہے یہ تصویر حریدوار سے آگے برکوٹ علاقی کی ہے یہاں سڑک پر گاڑیوں کا پینتالیس کلومیٹر لمبا جام لگیا آپ کو بتا دی کہ برکوٹ سے ہی آگے یمنوتری اور گنگوتری کے راستے ہیں یہاں سے اترکاشی کا تیس کلومیٹر لمبا ونوے روٹ ہے اسی لئے مندر سے لوٹ رہی گاڑیاں پہلے نکل رہی ہیں جس سے مندر کی طرف جانے والی گاڑیوں کو 20 سے 25 گھنٹے کا انتظار کرنا پڑا بھیڑ کا جو منظر یمنوتری گنگوتری ہائیوے پر دکھائی دیا یہ کسی طرح کیتارنات اور بدرینات کے راستے بھی جام ہیں بھیڑ اتنی زیادہ ہے کہ دس سے زیادہ لوگوں کی اب تک یہاں پر موت ہو چکی ہے مدھے پردیش کے تین لوگوں کی بھی آپ کو دادے کے چار دھا میاترہ کے دوران موت ہو گئی جیسے ہی کیدار گھاٹے کے درب بڑھ رہے سناتہ علی سیلاب کی تصویریں پرشاسن تک پہنچی تیر تھی یاتریوں کو لمبی کتاروں سے نجات دنانے کے لیے ٹیوکن اور سٹال کی ویبستہ کی گئی پریٹن ویبھاگ نے چار دھا میاترہ پر آنے والے یاتریوں کی گاڑیوں کے لیے بھی الگ انتظام شروع کر دیئے اب سوال یہ ہے کہ کیا اتنے انتظام کافی ہوں گے کیا پرشاسن کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اتنی بھیڑ آنے والی ہے چار دھا میاترہ کے دوران ہر سال جس طرح بھیڑ بڑھ رہی ہے کیا پہاڑ اس دباب کو جھیل پائے گا پرشاسن دعویٰ کرتا ہے کہ اس بات چھپس لاکھ سے زیادہ لوگوں نے چار دھا میاترہ کے لیے ریجسٹیشن کرایا ہے اس آنکھڑے کو لے کر اتراخن سرکار سے لے کر وہاں کا ٹورزم ویبھاگ تک گد گد ہے ہونا بھی چاہیے کیونکہ ٹورزم اتراخن کی عرض بھوستہ کو بڑھانے کا ایک بڑا سریعہ ہے اکھیلے چار دھا میاترہ سے پہاڑ کے لوگ اتنی کمائی کر لیتے ہیں جس سے وہ سال بھر بیٹھ کر خواہ سکتے ہیں لیکن سوال پہاڑوں میں لگتار بگڑتے سنتورن کا ہے پہلے سے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پہاڑ ویبھیشی کا جھیل رہے ہیں اب اس دھیڑ کا بوجھ پہاڑ کیسے سہپائیں گے آپ کو بتا دی کہ چار دھا میاترہ کی شروعاتی دو دن کے آنکھڑے بتاتے ہیں پچھلے سال کے مقابلے یہاں چوالیس ویسی زیادہ لوگ پہنچے ہیں اور ستن اتنے ہی یاتری چار دھا میاترہ جاری رہنے تک پہنچتے رہے چار دھا میاتریوں کے تعداد اس بار اسی لاکھ کے پار پہنچ سکتی ہے پچھلے سال کل چومن لاکھ یاتری ہی چار دھا میاتری پہنچے تھے اب سوال یہ کہ چار دھا میاترہ کو لے کر لوگوں میں اتنا کریس کیوں ہیں تو اس کے مول میں موجود ہے سناتنی مانتہ دراصل ہندو دھر میں چار دھا میاترہ کا بڑا ہی دھارمک پہت بمانا جاتا ہے جس کے مطابق چار دھا میاترہ جیون بھر کے پاپوں کو دھوکا موکش کے دوار کھولتی ہے جب کوئی تیرت یاتری چار دھا میاترہ پوری کرتا ہے تو اس سے اسے مانسک شانتی تو ملتی ہی ہے ساتھی چار دھا میاترہ کرنے سے بیاکتی کے سبھی پاپ نسٹ ہو جاتے ہیں اور وہ جنم مرن کے چکر سے مکت ہو جاتا ہے مانتہ ہے کہ ایسے بیاکتی کو دوبارہ مرتی لوگ میں جنم نہیں لینا پڑتا بس موکش کی منشا لیے لاکھوں بھگت ہر سال چار دھا میاترہ پر نکلتے ہیں اس طور پر آن وہ راستے میں پڑھنے والے تمام کشن اور پریشانیوں سے جوچ کر بابا کدار کے دربار میں ماتھا ٹھیکتے ہیں لیکن پچھلے پانچ سالوں کے دران کچھ لوگوں نے آسا کہ اسکیندر کو فسٹے فس شو کا فورد مانف شاستر بنا دیا ہے جو چار دھا میاترہ کے بھوکولک سنتورن کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو رہا ہے تو چار دھا میاترہ میں یہ جو بھیڑ دکھائی دی رہی ہے یہ کئی لوگوں کی جان لے چکی ہے تین لوگ اس میں مدھے پردیش کے بھی ہیں جس کو لے کر مکہ منتری کا ٹویٹ بھی سامنے آیا اور انہوں نے چار لاکھ روپے معافجے کا اعلان بھی کیا لیکن اس سے آگے ہم یاتریوں کی سرکشہ کو لے کر کیا کر سکتے ہیں کیا یہ ویوستہ پہلے سے نہیں ہو سکتی تھی اور ان جو جان جا رہے ہیں ان کا آخر کار ذمہ دار کون ہیں اسی پر چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ کچھ خاص میمان ہیں جائنط برما جی ہیں برشت پترکار ہیں ڈاکٹر پی کے اگروال جی ہیں ریٹائرڈ آئی ایس ہیں اور ڈاکٹر نبین کمار بھٹناگر جی ہیں پوروڑ ڈی آئی جی ہیں انڈی آر ایف کے آپ تینوں کا بہت بہت سپاغت ہے سب سے پہلے پی کے اگروال جی جو ببستہیں بنتی ہیں چاردھا میاترہ کی اس کو تھوڑا سمجھنا چاہیں گے جب ریجسٹریشن ہوتے ہیں تو اس سمیں کیا یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہماری شمتہ کیا ہے یہ بھیڑ بڑھتی ہے یہ کنٹرول کیوں نہیں ہو پا دی دیکھیں جب دوستہ ہوتی ہے سڑکوں پر کتنا ٹریفیک جا سکتا ہے کتنی کاریں جا سکتی ہیں یہ پورا ایک بگیان ہے اور اس میں جو پیلو بڑی روڈز کے انجینئرس رہتے ہیں وہ پہلے سے جانتے ہیں سرکار جانتی ہیں اس لئے جب بھی کوئی ریجسٹریشن ہو تو سرکار کو پہلے سے سچید ہونا چاہیے کہ اس پر ہم کتنی گاریاں چھوڑیں اور کتنے آتریوں کو سڑکوں پر جانے دیں تو میں سوچتا ہوں یہ پورا جو گھڑنے ہی نہیں ہوئی مینجمنٹ ہی نہیں ہوئی بیبستہ ہی نہیں ہوئی پہلے سے کیونکہ اس کو اور جب ہمیں جو ٹریفک ہے جو گاڑیاں ہیں ان کو دہرہ دون اور کبھل حریب دوار پہ روکنے سے کام نہیں چلے گا ہمیں اس کو دور سے روکنا پڑے گا آج یاد آتا ہوں اگر اتر پردیش میں اترہ خند ہوتا تو یہ پرابلم نہیں آتی کیونکہ اتر پردیش سرکار کے پاس بہت بہت جگہیں وہ ٹریفک کو روک سکتے تھے تو بس جا رہا ہے بدھے پردیش شاہ سن نے کچھ ہیلپ لائن نمبر جاری کی ہیں مالی جے فرض کیجئے کوئی ہیلپ مانگتا ہے اور وہ لگ بھگ 20-25 کلومیٹر کے جام میں فسا ہوا ہے تو اس کو کیسے مدد پہنچائی جا سکتی ہے وہاں پر اب دیکھیں جو یہ سیچویشن بنی ہے ایکچولی اس کے لیے سیڈ ڈریل ہوتی ہے ایس او پی پہلے بنتی ہے اور اس میں ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس کو کام دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ ایمرجینسی میں ریسکیو کریں گے آپ جو ہے یا میڈیکل ٹیم ہے آپ میڈیسنس وغیرہ کا وزتہ کریں گے یہاں سے ایک روٹ ہے ایسکیپ روٹ ہے اگر کوئی فنسکی آیا ہے تو وہاں سے نکال کے اس کو وہاں لے جانا ہے آپ کا کیمپ کے اوپر تو یہ ساری چیزیں وزتہ پہلے کی جاتی ہے اور یہاں پر بھی یہ اولیڈی بنی ہے ایسا نہیں کی نہیں بنی ہے یہ بنی ہے اس کے اوپر کاروائی کی جا رہی ہے اور لوگ سیٹ ڈریل کے پتابی کام کر رہے ہیں لیکن پرابلم کہاں آ رہی ہے کہ یہ جو ہوج پہنچ ہو گیا ایک دم یہ جو بھیڑ نیچے نہیں انترڑ کرنی چاہیے تھیں وہاں سے تھوڑے تھوڑے آدمی کر کے چھوڑنے چاہیے تھے وہ نہیں کر پائے وہاں پر کنٹرول یہ نہیں کر پائے اس لیے یہ پرابلم سامنے آئی ہے ابھی تو آپ دس آدمی کریں میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے کیجولٹی اگر ہم لوگ نئی جا گے یا ہم لوگوں نے ابھی نئی کاروائی کریے تو ابھی بہت ضروری ہے کہ ابھی ہی ہم لوگوں کو ایس او پی پہ کام کر دینا چاہیے اور جو جو پرکریہ دی گئی ہے اس پہ کاروائی کر دی چاہیے باقی دیکھیں شدہ کا یہ معاملہ ہے اس کے اندر جو ہے آپ بڑا سوچ کے آپ کو اس میں ایکشن لینا ہے اور لوگ لیتے بھی ہیں یہ میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے اور اس کے لیے جو بھی بیڈیکل ایڈ ہے اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر اوکسیزن کی کبھی ہو جاتی ہے جو ایجیڈ لوگ ہیں وہ جب چڑھائی کرتے ہیں ساتھ پھون جاتی ہیں نہیں چڑپاتے ہیں ان کو جو چیزیں چاہیے جیسے کپور کا ٹکڑا ہے ایک رومال میں رکھ لیجئے سونگتے رہیے پانی ہوت وارٹر بھی جائے تو بہت ہی اچھا ہے وہ نہیں ملتا تو پانی آپ کے پاس تھرمس میں ہونا چاہیے پانی وغیرہ پلانا چاہیے تو یہ سارا دیا ہوا ہے ایس او پی میں اور اسی کے مطابق کاروائی ہو رہی ہے تو یہ کیا جا سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے اور ابھی راج سرکار جاگ گئی ہے مجھے امید ہے کہ اس کو نیچے لیول میں ہی کنٹرول کیا جا رہا ہے ابھی لوگوں کو روم دیا گیا ہے اور جب یہ واپسی لوگ آئیں گے تو تھوڑے تھوڑے کر کے انہیں بھیج کے کنٹرول کر دیا جائے گا اس پہ کوئی ایسی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے تو گھرانے کے بات نہیں ہے میں یہی کہنا چاہو گا کہ آپ یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے تھوڑا سا ابھی کنٹرول کرنے سے ہو جائے گا جہنفورمہ جی ایک چیز اور یہاں پر اہم ہو جاتی ہے کہ اس میں جو اپنے اپنے سٹیٹس ہیں جسے مدھر پردیش میں کیسے ہیل پ پہنچا سکتے ہیں کیونکہ آج نمبر جاری کیے گئے جس طریقے سے راجشہ سان کی طرف سے پوشٹ کیے گئے اس میں دکھ بھی جتا گیا معافجے کا اعلان بھی کیا گیا اور کچھ ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کی گئے تو اس میں راجشہ سان مدھر پردیش کی کیا ذمہ داری بنتی ہے دیکھیں لوکین جی یہ جو پوری یاترہ ہے اس کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے ایک تو آن لائن ریجیسٹریشن ہوتا ہے لگوگ چودہ پندرہ اپریل سے جو شروع ہوا چھبیس لاکھ لوگوں نے آن لائن ریجیسٹریشن کیا ہے انمان ہے کہ پوری اس موسم میں لگوگ چھتر لاکھ کے قریب جائیں گے لوگ جو پچھلے سال سے بیس بائس لاکھ کے قریب جادہ رہیں گے تو یہ جو ریجیسٹریشن ہوتا ہے اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میڈیکل ہسٹری بھی پوچھی جاتی ہے کہ بھئی آپ کی کوئی ڈیابیٹیز تو نہیں ہے ہائپر ٹینشن تو نہیں ہے سانس کی تکلیف تو نہیں ہے تو بہت سارے لوگ کیا ہیں اپنی یہ میڈیکل ہسٹری کو چھپا دیتے ہیں اور اس کے چلتے جرہ بھی تھوڑی سی دکت ہوئی وہاں سانس کی کمی ہوتی ہے وہاں تھوڑا سا انچائی پہ جاتے ہیں تو اس میں خطرہ ہوتا ہے پھر میڈیکل ٹیم سرکار کو اپنے مدھ پردیش سے جتنے لوگ جا رہے ہیں تو ان کے لئے سرکار کا کوئی ایک وہ بھی ہونا چاہیے ایک مطلب یہاں دھارمی دھارمی مانترالہ بھی ہے بھی بھاگ بھی ہے تو اس کو یہ کام کرنا چاہیے کہ جو جو لوگ جا رہے ہیں ان کے لئے پوری کی پوری وہ جاری کریں کہ کتنے لوگ جا سکتے ہیں کیا ہے اور ان کے لئے کیا کیا سواب دھامنی بھرتنی ہیں اور کیا کیا ان کو صوبیدھائیں اپلپ دھو سکتی ہیں جیسے ابھی جام ہو گیا جام ہو گیا تو لوگوں کو کھانے کی بڑی دکت ہوگی ٹوائلٹس کی بہت دکت ہوگی پہاڑ میں آپ دیکھئے دی ستر سی لاکھ لوگ ٹوائلٹ جائیں گے اور وہ اور انتطا وہ کہاں جائے گا وہ گنگا جی میں جائے گا تو اس سے پردوشن بھی بہت زیادہ فیلتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پورا پورا یہ ایڈھاک ایسا پہلی بار ہوا ایسا تو نہیں ہے یہ ہر سال کا فینومینا ہے اور اس میں تھوڑا سا آج تو درون سے بھی آپ منیٹرنگ کر سکتے ہیں کہاں پہ کیا حالت ہے اور وہاں سے پھر آپ آگے جہاں کنجیشن ہے ٹریفک رک رہا ہے بہت جگہ ون وے ہے تو ایسی ستھتی میں لوگوں کو بیچ بیچ میں روک دینا چاہیے تو وہ کام حالا کیا ابھی انہوں نے کیا ریجیسٹریشن تھوڑا سا دو دن کے لیے کیا اور لوگوں کو تھوڑا سا آگے جانے سے بھی روکا ہے پرانتو مجھے لگتا ہے کہ ریفک کنٹرول کا معاملہ ہے پورا کا پورا اور اس کے لیے اتراخند سرکار کو ایک الگ سے پورا کا پورا دیپارٹمنٹ کیونکہ اتراخند میں سارا کا سارا وہ یہ اس پرکار کیا تراؤ تیز اب سے زیادہ وہ ہیمکنٹ صاحب میں جاتے ہیں لوگ ادھر ویلی اف فلاور سہ وہاں بھی جاتے ہیں چار دھام تو جاتے ہی ہیں اور خاص کر وہ جو جو شیمت ہے وہاں پہ تو بڑی استطیق خراب تھی کیونکہ جمین دھنس رہی تھی تو ان سب چیزوں کو دیکھ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا احتیاط برتنا چاہیے اور لوگوں کو اس کے لیے ایک گائیڈ لائن پوری کی پوری جاری کرنی چاہیے اور اس پہ کافی پرچار بھی ہونا چاہیے تو مدی پردیش کے تین لوگوں کا دھیان ٹھو گیا ہے ان کو سرکار نے تو حالان کی مدد دی پرانتو ایسا ہے کہ ایسی ستیتی بنی رہی تو ہو سکتا ہے آگے بھی اس پرکار کا کوئی حادثہ ہو سکتا ہے کدھار نا کا حادثہ ہوا تھا وہ تو پرارکرتک آبدہ تھی یہ تو پرارکرتک دیپینڈنسی ہے کیا اس چکر میں کی دیپینڈنسی ٹوریزم پر ہے اس کو لیمیٹیڈ کرنے سے راجش شاہستن وہاں کے لوگوں کو نقصان ہے اس لیے اس طرح کے دکتوں پر دھیان نہیں دیا جا رہا ہے اور جو ہمارا وہاں کا بھوگول پہاڑ ہیں ایک بہت بڑی پراکرتک آبدہ آ چکی ہے کہ جگہ جس اب بتایا سر نے کہ زمین دھس نے خبر سامنے آئی کہیں ایک بڑی مسئیبت کے لیے چیزیں تیار نہیں کر رہے پہاڑ پر دیکھیں ایک ٹوریزم برسیز ایکولوجی اس کا بہت بڑی ریویٹ ہے اور وہ سب سے جارہ اترہ خند میں اپلائی ہوتی ہے تو میرا کہنا ہے کہ جب تیر ثیاتری آئی گئے ہیں کیونکہ بھارت دھرم پراند دیس ہے یہاں پہ لوگوں کو روکنا بہت ہی مشکل کا کام ہے تو سب سے اچھا ہے کہ آپ پرابندن ٹھیک کریں اور پرابندن کرنے کیلئے آپ پورے سال پرابندن کرنا جب آپ کو اتنی آمدنی ہو رہی ہے سٹورن سے تو اس پر جو پرابندن ہے اس کا بیوستہ بھی آپ پہلے سے کرنا چاہیے جیسے آمد آترہ میں کی کھٹنا ہوتی ہے تو قیدان آت تو انہوں کو لینے نہیں چاہیے جو کی بزرگ ہیں کیونکہ سانس پھولتی ہے ہیلی کوپٹر سے بھی بیوستہ کی گئی تو میرا خیال ہے کہ سرکار کو بڑا ریگولیشن بنانا پڑے گا جو جیسے کی اس میں ہوتا ہے امنہ بیاترہ پوائنٹ ہے تو آپ جب بہت بیوستہ رہے گی تو اس سے ٹوڈیزم بڑھے گا اب اس میں جو فیڈبیک لوگ لے کے آئیں گے تو لوگ پھر ہو سکتا یاترہ کے لیے جائیں کہ جو نورمل آدمی جو پریٹک جاتا ہے بنی جائے گا اتراخند جب اتنی بیوستہ جائے گی تو بیوستہ کرنے سے پریٹن بڑھتا ہے اس کے علاوہ جو اتراخند کی جو فریجائل اکولوجی ہے تو اس کو بھی فائدہ ہوگا آپ تو جانتے کہ گنگا کا پردوشن سب سے جیادہ گنگا پویتر اور جو سوکش ہے وہ اتراخند میں ہی ہے وہ جہاں سے چلتی ہے بھاگی رہتی اور گنگلتری اس کا بدگم ستھل ہے تو اس میں اتنا اگر پردوشن ہوگا تو جگہ جگہ ٹوائلٹ کا نرمان ہونا چاہیے تھا ہزاروں لاکھوں ٹوائلٹ راستے میں ہونا چاہیے تو سب بیوستہ نہیں ہوئی ہے وہ تو اس کا میں سوچتا ہوں اب تو جو ہوگیا ہے اس کو بہتر نبیجی میں یہ چیز ضرور سمجھ جانا چاہوں جب لاکھوں لوگ وہاں پر جا رہے ہیں اور یہ ظاہر بات ہے ان کا ریسکیو کرنا اگر راستے ہی جام ہیں تو ایسی بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو ایسی کوئی آپ صلاح دینا چاہیں گے کچھ ایسی چیز اپنے پاس رکھیں کہ اگر سانس فون جیسی استثیتی ہے تو اس سے ان کا بچا ہو سکتا ہے یا ہرٹ اٹیک جیسی سیچویشن سے تھوڑا بچا جا سکتا ہے یہ بلکل ایسا ہی ہوتا ہے جو میں نے اپنا ایکس پیرینس ہے میرا جو میں نے کافی ریسکی آپ ریشن کی پہاڑو پہ جو میں نے دیکھا ہے اس پہ ہے جو آدمی کافی ایجیڈ ہوتے ہیں یا جن کو ساس کی بیماری ہوتی ہے جن کے پہ پڑھ پڑھ سیزن کا انٹیک نہیں کر پاتے ہیں ان لوگوں کو نہیں جانا چاہیے ان لوگوں کے لیے پروڑلم ہے اور آگے بھمش سکتے کہ کوئی ایسی سیوہ گورنمنٹ اجاز کر دے جس پہ آرام سے جائے سکے وہ الگ ایشو ہے لیکن ایٹ پریزنٹ جو ہے یہ سیوہ بہت مشکل ہے ویسے ہیلیکوپٹر کی سٹارٹ کی ہے اور پال کی والے بھی ہیں جیسے ایسے کوئی یاتری ہے جن کا کوئی سادھا نہیں ساز پھول رہی ہے تو ہر ایک اپنے پاس کپور رکھے کپور اور یہ رومال میں بانگ کے رکھے کپور اور اس کو سوگتے رہیے جب بھی آپ ساز پھولتا ایک جگہ روک جائے کپور سوگتے رہیے اگر کہیں گرم پانی یا چاہ مل جائے کیونکہ ابھی بھول بھی اس ٹائپ کا کر رہے ہیں تو ان کی سوائے لی جا سکتی ہے اس کے علاوہ بہت سے انجیو پہنچ گئے ہیں وہ جو انجیو ہیں وہ لوگ بھی ایسی مدد کر رہے ہیں اور گھبرائیں نہیں ساز کو روک کر دیرے دیرے باہر نکالیں یہ کریائیں ہم لوگ خود بھی کرتے ہیں کیونکہ ہمیں بھی ساز کی پرولم ہو جاتی ہے بلکل یہ بہت ضروری چیزیں جو سب نے بتائی اور ان کو ضرور دھیان رکھیں اور کوشش کریں کہ وہاں کے سسٹم کیا ہے وہاں پر کتنی بھیڑ ہے اس کو پہلے اپڈیٹ لیتے رہیں اس کے بعد اپنی یاترہ پلان کریں بزرگ بچے خاص کر وہاں پر نہ جائیں تو بہتر ہے بہت شکریات تینوں کا جڑنے کے لیے اور اس چرچہ کا حصہ بننے کے لیے حالکہ پہلے چار دہم یاترہ عموماً پچاس سال کے بعد